پانی بہت خاموش انسان کی جو شخصیت ہے وہ جذبات پر مبنی ہے یعنی ہمارے احساسات اور جذبات ہے اس لیے ہماری زندگی ہے اور یہ جذبات کبھی خوشی کبھی غم بہت سارے جذبات ہو سکتے کبھی غصہ اگر ہم جذبات اور احساسات کے حوالے سے خاموش رہے تو یہ ہماری زندگی مشکل بنا سکتی ہے اور کچھ جذبات ایسے ہو کہ یہاں تک جس طرح خاموش پانی گہرہ پانی انسان کی جہان لے سکتا ہے اس طرح کے احساسات جذبات ہماری جہان بھی لے سکتا ہے تو احساسات اور جذبات کے حوالے سے یہ بے کہہ دو کہ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن جب بھی آپ محسوس کر لے بہت زیادہ پریشانی محسوس کر لے بہت زیادہ دکھ محسوس کر لے در محسوس کر لے تو ایکارڈنگ ٹو سیکالو جی نفسیاتی نقطہ نظر سے انسان کے جو احساسات اور جذبات ہے انسان کے جسم کیو پر اثر انداز ہو سکتے ہیں آپ کے دل کیو پر اس کا ایک غلط اثر ہو سکتا ہے آپ کی پوری جسم کیو پر ایک بوجھ ہو سکتا ہے آپ بوجھ محسوس کر سکتے ہوں تو احساسات اور جذبات کو ہمیشہ اپنے کسی قریبی دھوش کے ساتھ یا کسی باہری نفسیات کے ساتھ آپ ضرور شیئر کر لے جب آپ احساسات اور جذبات کو شیئر کرتے ہو دوسری کے ساتھ اپنے احساسات اور جذبات دل کا جو بڑھاس ہے جو درد ہے جو دکھ ہے اس کو جب آپ شریک کرتے ہو تو یقین جانی اس سے انسان ذہنی عوالے سے جسمانی عوالے سے ہلکا محسوس کرتا ہے انسان سکون محسوس کرتا ہے اور انسان کی زندگی میں خوشی واپس آ سکتی ہے تو احساسات اور جذبات کو کبھی بھی مت دبائے احساسات اور جذبات کے عوالے سے کبھی بھی خاموش نہ رہے اگر آپ خاموش رہیں گے تو ریلی یہ خاموشی آپ کیلئے محلک اثرات لا سکتی ہے آپ کیلئے باعث سے موت بن سکتی ہے تو ہمیشہ اپنے احساسات اور جذبات شیئر کرے اور یہ آپ کے اردگرد او لوگ جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہے یا ماہر نفسیات آپ ان کے پاس جا سکتے ہو چاہے آپ کا مسئلہ ہو آپ کے گھر میں کسی ممبر کا ہو چاہے آپ کا بیٹا ہو آپ کی بیوی ہو بچے ہو کوئی بھی شخص ہو ضرور اپنے احساسات اور جذبات کسی ماہر نفسیات کے ساتھ شیئر کر لیا کرے یہ آپ محسوس نہ کرے کہ واقعی میں کسی ماہر نفسیات کے پاس جاؤں تو لوگ کھائیں گے یہ تو پاگل ہے یہ غلط روی ہے یہ ہمارا ایک غلط کنسپٹ ہے بیٹ ایٹیٹوڈ ہے تو ہم اس سے نکلیں گے تب ہماری زندگی خوبصورت بن سکتی ہے ہم ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں ہم اس دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے آپ کا اور اپنے گرد و نوا کے لوگ بہت کھا لگی ٹیک کیر با بار